فلاولیس گلوئی میک اپ کرنے کے لیے ہمیں اپنی سکن کو بہت اچھو طریقے سے نیٹ اور کلین کرنا پڑتا ہے اگر ہم میک اپ سے پہلے اپنی سکن کو بہت اچھو طریقے سے کلینز کر لیں ایکسفولیٹ کر لیں اور مویسٹرائز کر لیں اور اس کے بعد جب ہم میک اپ کرتے ہیں تمہارا میک اپ بہت زیادہ نیچرل اور گلوئی دیکھتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ پروڈک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم اپنے فیس کو تو سکرابنگ کر لیتے ہیں بہت اپنے لپس کو ہم کبھی بھی نہیں کرتے لپس کو ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں اسی وجہ سے کوئی بھی ہم لپ شیڈ لگاتے ہیں تو وہ اگزیک شیڈ نہیں آتا لپس کے اوپر ہر لپس بہت زیادہ پیچی لگتی ہے کریک ہو جاتی ہے اور لپس بہت زیادہ ٹو ٹون دیکھتے ہیں پھر ایک ایسے میجیکل برینڈ کے بارے میں پتا چلا جن کی پرڈیکس بہت اچھی ہیں جو کہ نا صرف آپ کی سکن کو بہت اچھے سیکسپوریٹ کرتی ہیں آپ کی باڈی کو بھی کرتی ہیں اور آپ کے لپ کیلئے بھی ان کا ریزیلٹ بہت زیادہ اچھا ہے ان کے ایک سکراب ہے اور لپ ماسک ہے انہی کی سکن کے کے پرڈیکس بہت زیادہ امیزنگ ہیں جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو خود بخود ان کا اس کا ریزیلٹ جو ہے وہ پتا چلے گا یہ ان کے ایک لپ سکراب ہے اور ایک ان کا لپ ماسک ہے ان دونوں کا اپنے اکٹھے ہی یوز کرنا ہے آپ اس کو ڈیلی بیسٹس پر بھی یوز کر سکتے ہیں ویک میں دو سے تین بار بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہماری سکن کے اوپر اور ہمارے فیس کے اوپر لپس کے اوپر جو بھی ہماری ٹو ٹون سکن ہوئی ہوتی ہے بہت زیادہ فک بینچید ہوتے ہیں لپس بعض لوگوں کے بہت زیادہ بلیک اور ڈرائی اور پیچی ہوئے بھی ہوتے ہیں اور ونٹرز میں سپیشلی بہت زیادہ کریک ہو جاتے ہیں کوئی بھی لپس شیڈ لگائیں وہ کریک ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ ہماری لپسٹک میں نہیں ہوتا ہمارے جو لپس ہوتے ہیں وہ ایکسفولیٹ نہیں ہوئے ہوتے اس لئے ہم کوئی بھی پوڈک لگاتے ہیں کوئی بھی ہم لپس شیڈ لگاتے ہیں تو وہ ایکزیکٹ شیڈ نہیں آرہا ہوتا اگر نب پنک شیڈ لگاتے ہیں تو وہ ڈاک میرون سا شیڈ آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو لپس ہیں وہ بہت زیادہ پگمنٹیڈ ہیں اور بہت زیادہ ڈرائے ہیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سے اس کا لپس کرپ لینا ہے اپنے فگر کے اوپر اور لپس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسفولیٹ کر لینا ہے بہت آرام آرام سے آپ نے ایکسفولیٹ کرنی ہے جب آپ ایکسفولیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لپس کے اوپر جتنی بھی ڈرائنیس تھی آپ کی لپس کے اوپر جو بھی ٹو ٹون سکن ہوئی ہوئی تھی پگمنٹیشن ہے آپ کی لپس کے ایراؤن وہ بھی اس سے بہت اچھے طریقے سے کور ہو جائے گی اور جب آپ اس کو نیٹ کریں گے تو ہمیں فیل ہوگا کہ ہمارے لپس بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ نیٹ ہو گئے ہیں آپ نے اس کو کم سے کم ایک سے دو منٹ آپ نے اس کا مساج کرنا ہے آہستہ آہستہ آپ اس کا مساج کریں مساج جب بھی کریں اس کو رگڑنا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی لپ برش ہے کوئی سپرٹ لپ برش ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں برش کو اور اس کا مساج کریں جب آپ مساج کریں گے تو آپ کو خود بخود فیل ہوگا کہ جتنی ڈیٹ لیئر تھی وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ وہ نکل گئی تھی اس کے بعد آپ اس کو ٹیشیو اپر سے بہت اچھے طریقے سے نیٹ کر لیں نیٹ کرتے سارے ہی آپ کو فیل ہوگا کہ ہمارے لپس کے اوپر سے ساری ڈیٹ سکن نکل گئی اور لپس بہت زیادہ سموت ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ان کا لپ ماسک اپلائے کر لینا ہے لپ ماسک ان کا بہت اچھا ہے اس کے اندر لائٹ سے ایک پنک سا ٹینٹ ہے جس کو لگاتے سارے لپس بہت اچھے طریقے سے مویسٹرائز ہو جاتے ہیں اور لپس کے اوپر بہت اچھا سا شیئر آ جاتا ہے اور سپیشلی اس کا جو یہ شیئر آتا ہے بہت زیادہ نیچرل لگتا ہے بلکل بھی نہیں رکھتا کہ آپ نے کوئی فیک چیز لگائی ہوئی ہے آپ اس کو ڈیلی رات کو لپ ماسک کو یوز کر کے آپ ٹرائے کریں آپ کو اس کا بہت اچھا ریسلٹ ملے گا